تو آج بابر ستار خیف جو پی ٹی آئی کی سائیڈ لے رہے ہیں تو کیا اس لیے لے رہے ہیں کہ انہیں بہت عالی گھر پچھلی گورنمنٹ ایلوٹ کر گئی ہے ایک جاج اور ہیں اور باب جہنگیری صاحب ان کی جالی ڈگری کا معاملہ سامنے آیا ہے یونیورسٹی نے لکھ کے دے دیا کہ ان کی ڈگری جالی ہے اس آئی نے بتا کرا لیا کہ بابر ستار اپنے انٹائلمنٹ سے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں مقامی علاقوں سے بھی یہی خبریں آ رہے ہیں کہ پاس کی مومنٹ شروع ہو گئی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہر ویڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مجبہ نکرہ رہے ہیں ہمارے طرح بہت دوز ہیں آپ کے پسندید ہے تدیانگار مزمل سہر ویڈی اسلام علیکم ویلکم ٹو در شو کیا حال ہے آپ کا ویلکم اسلام بلکل شتھاک آپ سنائے اسلامباد ہائی پورٹ کے تین ججوں کے خلاف ریفرنس پھر اس کے بعد اپوزیشن نیڈر عمر حیو کے گھر پر چھاپا اور ان کے جانب سے وارن گرفتاری جاری ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے پھر آپریشن عظمی استحکام سے ریلیٹڈ آپ سے اندر کی بات جانیں گے تو سب سے پہلے پہلے ٹاپک کے جانے بڑھتے ہیں اسلامباد ہائی پورٹ کے تین ججوں کے خلاف کے جو ریفرنس اس مطالق آپ کیا کہیں گے اندر کی بات کیا ہے اچھے یہ ریفرنس ایک سرکاری ملازم کی جانب سے دائر کیا گیا ہے جو اسلامباد میں سرکاری گھر الارٹ کرتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جیسٹس بابر ستار نے ایک ایسا گھر الارٹ کروانے کے لیے جس کی ان کی انٹائٹلمنٹ نہیں تھی قانون کے مطابق انہیں وہ گھر الارٹ نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے خود کو وہ الارٹ کرانے کے لیے ان کو حراسہ کیا اور ان کے ساتھ دو ججز اور بھی تھے جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ایک ایسا گھر جس کے وہ اہل نہیں تھے وہ انہوں نے لیا ہے تو سابق ڈی جی محمد ایوب کی طرف سے دائر کی گئی ہے یہ وزارت ہاؤسنگ کے سابق ڈی جی ہیں جو اس وقت ڈی جی ہاؤسنگ تھے اور اس ریفرنس میں جیسٹس بابر ستار کے علاوہ جیسٹس تارک جہانگیری اور جیسٹس ارباب تاہر پر بھی اضامات آئیت کی گئے ہیں کہ سرکاری افسران کو ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے جیسٹس بابر ستار کے ساتھ مل کر ان کو ان کی پساند کا گھار الارٹ کرانے کے لیے انہوں نے دباؤ ڈالا دیکھیں میں کچھ زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا پھر توہین عدالت کا معاملہ ہو جائے گا اگر جیسٹس بابر ستار کے پاس کوئی ایسا سرکاری گھر ہے جس کی ان کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے اگر وہ گھار قانون کے مطابق ان کو نہیں الارٹ ہو سکتا تھا ان کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے اس گھار کی تو کتائی نظر کے انہوں نے یہ گھار حراسہ کر کے لیا ہے یا ان کو تحفہ میں گھرمنٹ نے خوش کرنے کے لیے الارٹ کر دیا پچھلی گھرمنٹ نے دونوں صورتوں میں ان کو وہ گھار نہیں لینا چاہیے اگر پچھلی حکومت نے ان کو یہ گھار آؤٹ آف دی وی الارٹ کیا تو بلائج کیا تو آج بابر ستار صاحب جو پی ٹی آئی کی سائیڈ لے رہے ہیں تو کیا اس لیے لے رہے ہیں کہ انہیں بہت عالی گھار پچھلی گھرمنٹ الارٹ کر گئی ہے یا وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ وہ گھار اور اگر انہوں نے ایک گھار جو ان کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے اور قانون جو مطابق انہیں وہ گھار نہیں مل سکتا سرکاری اور انہوں نے لیا ہے تو یہ میس کانڈکٹ ہے جوڈیشنل میس کانڈکٹ ہے ایک جاج کو اپنی مرات سے اپنی حیثیت سے زیادہ کوئی چیز نہیں لینے کیا کیونکہ اس کے پاس تو یہ کیس آتی ہیں کہ فلان افسر نے اپنی حیثیت سے زیادہ گھر لے لیا تو وہ وہ گھر کھالی کرا کے جس کی حیثیت ہے اس کو دلاتا ہے تو جب جاج نے خود ہی اپنی حیثیت اور اپنی مرات سے بڑا گھر لیا ہوگا تو وہ انصاف کیا کرے گا دیکھیں بابر ستار صاحب کو اب وہ کہہ رہا ہے پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کے جزیز پر سنگین عظامات آ رہے ہیں اور آگے سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں جاج کے اوپر جو مرضی الزام لگ جائے اس کی انکوائری اس کے انصاف کا کوئی طریقہ کہا ہوئی مثلا گرین کارٹ پر کوئی انکوائری نہیں ہو سکی اس سے پہلے محسوس اختر کیانی صاحب کا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس پر کوئی انکوائری نہیں ہو سکی ایک جاج اور ہیں اور باب ان کے جہانگیری صاحب ان کی جالی ڈگری کا معاملہ سامنے آیا ہے یونیورسٹی نے لکھ کے دے دیا کہ ان کی ڈگری جالی ہے لیکن کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں جالی بھی ہے تو میں جاج بن کر بیٹھا ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی جاج پر جوڈیشل میس کانڈکٹ کا کسی قسم کی امبیزلمنٹ کا کسی قسم کی بدنیتی کا جالی ڈگری کا معاملہ سامنے آ جائے تو پاکستان کی عدلیہ یہ کہے کہ جاؤ جو مرضی کر لو ہم کوئی انکوائری نہیں کرتے ہم کچھ نہیں کرتے یہ کیسے جالی بھی ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے وہ جالی ڈگری کے ساتھ بھی جاج بن کر بیٹھا رہے گا اگر ایک ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایم پی اے ایم این اے جب بی اے کی ڈگری لگی تو جنہوں نے جالی ڈگرییاں لگائیں ان کے اوپر نہ صرف کیس ہوئے انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا جیل بھیجا گیا اسی طرح جو سرکاری افسروں کی ڈگرییاں چیک ہوئیں جن بچارے کلرکوں کی ڈگرییاں بھی جالی نکلیں ان کو جیل بھیجا گیا نوکریہ چلی گئیں تو ایک جاج کی اگر ڈگری جالی ہے فرض کر لیں اگر جاتی کہیں اس معاملے کا نتارہ ہونا چاہی عدلیہ کو فوراں ان ایکشن آنا چاہی اور سپریم جوڈیشنل کانسل کو ایک انکوائری افسر مقرر کر کے اس کی انکوائری کرانی چاہیے کہ کیا ڈگری جالی ہے یا اصلی ہے اور یہ گھر والے معاملے کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا بابر ستار نے اپنی جو انٹائٹلمنٹ ہے اس سے زیادہ اپر کلاس کا گھر لیا کہ نہیں لیا اگر لیا تو جیوڈیشنل مس کانڈکٹ ہے میں سمجھتا ہوں اگر انہیں دیا بھی جائے اگر سرکار انہیں زبردستی بھی دے تو جاج کو اپنی حیثیت سے زیادہ کوئی مرات نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ جاج ہے منصف ہے اگر وہ حیثیت سے زیادہ مرات لے گا تو کل کو کسی کے خلاف حیثیت سے زیادہ مرات لینے کا مقدمہ کیسے سن سکتا ہے اگر جائچہ آپ خود ڈی ڈی آوٹسنگ کو بلا کر کہیں گے مجھے یہ والا گھار ہے تو کل کو کسی ایم پی ایم این کسی منسٹر نے گھار لے لیا تو اس کا کیسے سنیں گے تو میرے ایک حال میں یہ جو سکینڈلز آ رہے ہیں سامنے اب آپ سب یہ کہیں گے کہ ان ججوں نے چونکہ ایجنسیوں کے خلاف فیصلے کی ہیں لہذا ان کے سکینڈل آ رہے ہیں بھائی اگر آپ نے کسی ایجنسی کے خلاف ایک فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد آپ کی جالی ڈگری جائد ہو گئی میں ایسا تو نہیں پاکستان کے قانون میں کہیں لکھا کہ اگر آپ نے ایجنسی کے خلاف یہاں آپ اسلام آباد کی سیتوں کا مقدمہ سن رہے ہیں کیونکہ آپ یہ مقدمہ سنتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کی صفلتکاری کر رہے ہیں ایجنسیوں کو نلکار رہے ہیں تو لہذا اگر آپ کی ڈگری جالی بھی ہے تو آپ کو یہ مقدمہ سننا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا پھر اگر آپ پاکستان میں کوئی آڈیو ٹیپس کا سکینڈل سن رہے ہیں تو آپ کا گرین کارڈ بھی ماف ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی گھار بھی اپنی انٹائٹلمنٹ سے بڑھا لیا ہوئے تو وہ بھی ماف ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کس قانون کی طرح دکھا ہے آپ ایجنسیوں سے ضرور لڑیں آپ ایجنسیوں کو کہیں کہ آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کا خود کا دامن بھی صاف ہونا ہے ہم علودہ دامن کے ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے کی آپ کو اجازت کیسے دے سکتے ہیں آپ کے اپنے دامن پر کالے دھبے ہوں خون علودہ آپ کا دامن ہو اور آپ کہیں کہ میں نے آئی ایس آئی کو پچڑ دوڑنا ہے بھئی نہیں آپ نے صاف دامن کے ساتھ چڑ دوڑنا ہے پہلی بات ہے آپ کا اپنا دامن صاف ہونا چاہیے آپ جو مرضی کریں آئی ایس آئی کے خلاف لیکن میری پھر یہ ایک گزارش ہے کہ یہ آپ کے اپنے جرائم تو نہیں ختم ہو سکتے اس بنیاد پر کہ آپ نے آئی ایس آئی کے خلاف خاطر لکھا ہے لہذا اب آپ لوگوں کے خلاف کوئی بھی انکوائری ہوگی تو کہا جائے گا یہ تو آئی ایس آئی قراری ہے بھائی اگر آپ کے ڈگری جالی ہے کسی نے بھی پتہ لگایا ہے میں کہتا ہوں آئی ایس آئی نے پتہ لگا لی آپ کی ڈگری جالی ہے ایکچن ہونا چاہیے میں کہتا ہوں جی آئی ایس آئی نے پتہ کرا لیا کہ بابر سطار اپنی انٹائیٹلمنٹ سے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں پر اگر وہ اپنی انٹائیٹلمنٹ سے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں تو غلط کام کر رہے ہیں تو اس کی صداح ملنی چاہیے اس میں ایسی کونسی بات ہے اگر کسی جاج نے کسی کو حراسہ کیا ہے تو نے لیا گیا ہے کیسے بھی اس جرم پہ انکوائری ہونا سپریم جوڈیشل کانسل سے فرض ہے اور اگر وہ سچا ہے تو اس پر ایکشن لینا یہ کہہ کر تو آپ کسی جرم کا پردہ نہیں ڈال سکتے کہ چونکہ میں نے آئی ایس آئی کے خلاف بیان دے دیا ہے لہذا اب میرے سارے جنائم ماف کرتے ہیں کیونکہ میں تو ایک ہیرو ہوں میں نے آئی ایس آئی کو چیلنج کیا ہے تو آئی ایس آئی کو چیلنج کرنے کے بعد تو میری جائلی ڈگری بھی ماف ہے میرا مراد سے بڑا گھر بھی ماف ہے میرا گرین کارڈ بھی ماف ہے میرا سب کچھ ماف ہے میری ہاؤسنگ سوسائٹی ماف ہے یہ کچھ کانون میں پاکستان کے لکھا ہے کہ میں جے اب اب چونکہ میں نے آئی ایس آئی کو چیلنج کر دیا ہے تو لہذا مجھے سب مافی ہے میں جو مرضی کروں مجھے سب مافی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا آئی ایس آئی کے جرائم بھی سامنے آنے چاہیے آئی ایس آئی کو بھی حدود میں کام کرنا چاہیے لیکن آپ اپنے الودہ دامن کے ساتھ تو آئی ایس آئی پہ چڑھ دوڑیں گے تو اپنا دامن بھی تو آپ کا صاف ہونا چاہیے نا آپ جور مچائے شور تو نہیں ہونا چاہیے تو میرے خیال میں ایک قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو پیس ایک تو ان ججز کو کام کرنے سے روپنا چاہیے کیونکہ اب ان کی اداوت نظر آ گئی ہے ریاست اور ریاستی داروں کے ساتھ اور ایک اداوت کا محول بن گیا ہے یہ فیر ججز نہیں رہے ہیں یہ نیوٹرل ججز نہیں رہے ہیں یہ اب فریق ہو گئے ہیں دوسرا ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کی آلہ سطح انکوائری ہونی چاہیے آپ دیکھیں نا آج تک وہ جو شہزاد صاحب کی بیٹی کے ایکسٹینٹ کا معاملہ ہے مبہدنا طور پر اس کی بھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے کیوں ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آدمی جج بننے کے بعد اس کو وہ پاکستان میں کوئی بھی جرم کر دے اس کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی اس کو سارے جرائم معاف ہیں وہ پاکستان میں آئین کانون جرم تادیرات سب سے مبرہ ہو جاتا ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ جج کانون سے مبرہ ہوگا جج آئین سے مبرہ ہوگا جج ایک سپر چیز بن جائے گا جس کے اوپر نہ پاکستان کا آئین نہ کانون کچھ بھی لاغو نہیں ہوگا اس کے بچے بندے مار دیں تو اس کو کچھ لاغو نہیں ہوگا وہ اپنی حیثیت سے انٹائٹلمنٹ سے بڑا گھر لے لے گا تو اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کی ڈگری جالی ہوگی تو اسے نہیں پوچھا جا سکے گا اس کی نیجی ہاؤسنگ سائٹی ہوگی تو اس کو نہیں پوچھا جا سکے گا اس کا گرین کارڈ ہوگا تو اسے نہیں پوچھا جا سکے گا یہ کانون لکھا ہے کہ چونکہ جج جو مرضی کر لیں جب آپ جج بن گئے ہیں تو اور سپریم جوڈیشل کانسل آپ کو تحفظ دینے لگ جائے آپ ایک خط لکھ کر چیف جسٹ پاکستان کو ڈیفنسیو کر دیں کہ آپ کو پتا ہو کہ ہمارا دامن خراب ہے تو میرا مطلب ہے یہ ایسے تو نہیں چل سکتا میرا مطلب ہے یہاں تو پاکستان میں کوئی آئین کانون ہے اور اگر ججوں پر نہیں لاغو تو پھر میرے پہ کیوں لاغو ہے پھر ارکان پارلیمنٹ پہ کیوں لاغو ہے پھر جنیلوں پہ کیوں لاغو ہے پھر جنسیوں پہ کیوں لاغو ہے پہلے تو ججوں پر کانون نے لاغو ہونا ہے نا سب سے پہلے اس ملک کی ادریہ نے آئین اور کانون کی پبندی کرنی ہے پھر انہوں نے پاکستان کی باقی قوم سے آئین اور کانون کی پبندی کروانی ہے اگر جج ہی آئین اور کانون کے پبند نہیں ہے اور اپنے جرائم پر پردہ ڈال رہے ہیں تو باقی معاشرے میں کیا انصاف کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو ریفرنسز ہیں پہلے یہ اگلے سنے جانے چاہیے اس کے بعد اسلامباد آئی کورٹ میں ان ججز کو کام کرنے کی جاتے سنے سر آگے بڑھیں گے بات کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے گھر پر چھاپاتر ان کے جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو چکے اس متعلق آپ کیا کہیں گے یہ تو سیاسی صورتیال ہے کہاں کو جاتی میں نظر آ رہی ہے اہمیڈ رہا رہے ہیں عمر ایوب صاحب آپ کی گرفتاری کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے آپ سمجھیں آپ کی گرفتاری کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا آپ کو ڈرانے کا فیصلہ ہوا ہے آپ دھریں نہیں آپ کی گرفتاری کا فیصلہ ہوگا پھر چھاپیں نہیں مارے جائیں گے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ کون تک خفیہ مقام پہ ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا پہلے بھی جب آپ گرفتار نہیں ہوئے تو پاکستان کی ریاست اور ایجنسیوں کی مرضی تھی کہ آپ کو گرفتار نہیں کرنا تو آپ گرفتار نہیں ہوئے ورنہ اگر گرفتار کرنا ہوتا تو آپ کو میرا مطلب ہے پاڑوں کے اوپر یہاں پاکستان سے باہر تو نہیں تھے تو میرا مطلب ہے کہ یہ ابھی ان کو ڈرائی ضرور جا رہا ہے کیونکہ ان کی زبان ٹھیک نہیں رہی پیچھے لیکن میرا نکال ہے عمر یوپ کی گرفتاری کا کوئی خیصلہ ہوا ہے اور عمر یوپ کو گرفتار کرنے کی کوئی کوشش کی جاری ہے ان کو ڈرائی ضرور جا رہا ہے کہ وہ ڈھار گئے ہیں میری ان کو مشہورہ ہے کہ بلکل نہ ڈرائی سر آگے بڑھیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا سر آگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے آپریشن عظمی استحقام کو نہیں کرتے تو اس مطالق آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں جس میں فوجی افسران آپریشن عظمی استحقام کے حوالے سے بریفنگ دے رہے ہیں مقامی جنگل لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو اور کچھ ہوا مومنٹ بھی ہے مینیشن کی تو آپریشن عظمی استحقام شروع ہو گیا اور اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ اس کے لیے کوئی اجازت چاہیے ہوگی پی ٹی آئی کی این پی کی فضل و رمان کی مجھے نہیں لگتا فوج کا ایسا کوئی موڈ آگئے ان کی اجازت لی جائے آپریشن عظمی استحقام شروع ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے شروع ہو گیا ہے ایک میجر جنرل صاحب کی ویڈیو بلکل سامنے آئی ہے جس میں وہ بریفنگ لوکل لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے اور لوکل لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر تعاون نہیں بھی ہوگا تو ہم نے یہ آپریشن کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ریاست کا فیصلہ ہے لہذا میرا یہ خیال ہے کہ اے پی سی ہو یا نہ ہو پارلیمنٹ کو بریفنگ ہو یا نہ ہو فوج نے آپریشن عظمی استحقام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کو شروع کر لیا ہے باقی جو سیاسی مول آپ کو نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے فوج اس سے قطع نظر اپنا کام شروع کر چکی ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ سیاسی مول میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے ہم نے تو آپریشن کرنا ہے اور پاکستان دہستگردی کو ختم کرنا ہے اور چیزوں کو ختم کرنا ہے لہذا آپریشن عظمی استحقام پور کمانڈرز کانفرنس کے بعد شروع ہو چکا ہے مقامی علاقوں سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ فوج کی مومنٹ شروع ہو گئی ہے کچھ تیاروں کی مومنٹ کے بارے میں بھی بات آئی ہے اور اس لیے اپریشن عظمی استحقام ٹرائبل ایریاز میں ادھر ادھر جو دہستگردی کے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر بہت ٹارگیٹڈ اپریشن شروع ہو گیا تو ناظرین یہ تھی آج کے اندھو کی باتیں آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں ہمیں دیجئے جا سلام کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی